اینڈیا کے پرائیم میسٹر رشی سنک کی ملاقات ہوئی ہے انڈیا کے پرائیم میسٹر نریندر موڈی سا یہ حوالے سے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ انڈیا اور یوکے کی فری ٹریڈ ڈیل جو کہ ہو چکی تھی لیکن رکی ہوئی تھی اب اس پہ پراپر کام سٹارٹ کیا جانے والا ہے یہاں پہ مانگنے جاتے ہیں وہاں میں اکڑ نہیں سکتے سر اکڑ نہیں سکتے ہم لیکن جن لوگوں نے آپ کو 1947 میں آپ سے الگ ہوئے ہیں آج ایپل کی فیکٹری چائنا سے چھوڑ کے انڈیا چلی گئی آئی فون اب انڈیا میں جو ہو رہا ہے یہ اجلاس بڑا اہم ہے جو ہو رہا ہے یہ اجلاس بڑا اہم ہے پرائم نیسٹر موڈی جی ٹونٹی کی لیڈرشپ جو ہے اس کو کیسے استعمال کریں گے ہم آپ کے غلام نہیں ہیں یہی وہ فورن پولیسی ہے جس فورن پولیسی کی تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا میں نے سٹارٹنگ میں ایک جوہ بارڈین اور موڈی جی کا فوٹو لگایا ہوئا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس طریقے سے ایسا کچھ سین کریٹ ہو رہا ہے ایسا موڈی جی بھی کر رہے ہیں جوہ بارڈین دور سے ایسا کر رہے ہیں مطلب رام رام جی رام جی کی موڈی جی ایسا کچھ سین میں اپنے ماند سے بول رہا ہوں حالانکہ یہ پکچر میں تو ہاتھ اٹھا رہے تو مجھے ایسا کچھ سین میری ایمیجینیشن میں آیا تو آپ سمجھ سکتے ہو یار کس طریقے کا warm welcome ملا ہے پرائم نیسٹر موڈی جی کو جی ٹونٹی سمیٹ میں حالانکہ اس ٹاپک میں بات ہو رہی اسپیسلی ریسی سنک کے بارے میں ریسی سنک کے ساتھ موڈی جی کی ملاقات بہت ہائی لائٹ ہو نی ہی تھی ریزن آپ کو پتا ہے جن نے ہم پہ راج کی آج ہمارا یہاں کا بندہ وہاں پہ جا کر رہا ہے اور ہمارے یہاں کے بندے سے ایسا پرائم نیسٹر مل رہا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیس شیل کو سبسکرائب کرے گا ہی ہوئی تھی اب اس پہ پراپر کام سٹارٹ کیا جانے والا ہے پاکستان کی پبلک سے بات کریں گے کہ کیا پاکستان کی بھی کسی کنٹری کے ساتھ فری ٹریڈ ڈیل ہو رہی ہے اس کے ساتھ یہ بات کریں گے کہ کیا یوکے کے پرائم نیسٹر ریشی سنک جو کہ انڈین اوریجن ہے کیا وہ انڈیا کو انڈین اوریجن ہونے کی وجہ سے کوئی بینیفیٹ دیں گے یا پھر میرٹ کے اوپر کام کریں گے مجھے یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے اگر انڈیا کی اور یوکے کی فری ٹریڈ ڈیل ہونے جا رہی ہے یعنی یہ سائن ہو چکی آگے اس پہ ورک ہونے جا رہا ہے انڈین اوریجن ہے ریشی سنک جو کہ یوکے کے پرائم نیسٹر ہیں اس وجہ سے ہوگا فیور دی جائے گی یا کوئی اور وجہ ہوگی میرٹ کے اوپر کام ہوگا سر میرٹ کے اوپر کام ہوگا ٹھیک ہے ہمارے یہاں پہ ملکی نظام نہیں بلکل خراب نہیں ہمارے ساتھ نہ تو کوئی ٹрейڈ کرنا چاہے گا کیوں نہیں کرنا چاہے گا یہی تو بات سر بات یا سیدھی سی بات ہے جو ہمارے اوپر لوگ مسلط کیے گئے ہیں جو مسلط کیئے گئے ہیں جو ہماری اگری کلچر نہیں ہے جو ہم میں سے نہیں ہیں جن کی پروپٹیز باہر ہیں جن کی ہر چیز باہر ہے ٹھیک ہے تو جو ہمارے میں سے نہیں ہے وہ کیسے ٹریڈ کریں گے بتائیں اچھا یہ بتائیں مسلم امہ کی بات کی جاتی ہے ایون کوئی اسلامی کنٹری بھی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ہم ٹیکس فریڈ ڈیل کر رہے ہیں وجہ کیا ہے آخر ہماری پولیسیز میں کوئی فرق ہے ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں کوئی فرق ہے سب سے بہتر ہے ہمارا پولیٹکس جو سا ہے نا وہ سسٹم بالکل نظام جس کو کہتے ہیں نا دھرم برم وہ ہے ٹھیک ہے کسی کا جو حکمرانی ہے وہ کہیں بیٹھے ہیں جن کے اوپر جن کے انڈر کام ہے وہ سب جانتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ کیوں سے لوگ ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک پاکستان کا شہری مر وہ باہر رہا ہے مار باہر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ سارا نظام جو ہے نا سر یہ ہماری پولیٹکس کی وجہ سے ہی ختم ہے اگر خان صاحب کی بات کی جائے عمران خان صاحب کی وہ بھی انڈیا کو انڈیا کی گورنمنٹ کو پریز کر چکے ہیں تریف کر چکے ہیں کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں تو اگر وہ تریف آپ کے لیڈر جن کے آپ فالور ہیں وہ تریف کر چکے ہیں تو ہمیں ان کے پالیسیز کو بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے جیسے وہ گروہ کر رہے ہیں ہم بھی وہ پولیسیز اڈاپٹ کریں ہم بھی کسی کے ساتھ فری ٹریڈ ڈیل کریں ہمارے اندر بھی پولیٹکل سٹیبلیٹی آئے سر جہاں پہ ہم مانگنے جاتے ہیں نا جہاں پہ مانگنے جاتے ہیں وہاں ہم اکڑ نہیں سکتے سر اکڑ نہیں سکتے ہم بتائیں نا مجھے ایک بندہ ادھار لینے جا رہا ہے تو آپ کیسے مانگیں گے کیسے مانگیں گے اور آگے والا کیسے آپ کے گھلے ملے گا یا کو گے گا ویٹ کرو ملتے ہیں ابھی جو ہمارے ریپرزنٹیٹیو ہیں کنٹری کے ان کی بات کی جائے وہ جاتے ہیں کسی میٹنگ پہ انٹرنیشنل میٹنگ پہ اگر جاتے ہیں انہیں وہ ورث نہیں دی جاتی انہیں وہ ریسپیکٹ نہیں دی جاتی اور اگر بات کیجئے اپنے نیبر کنٹری انڈیا کی وہ جاتے ہیں تو ان کو یو ایس کے کبھی یو کے کے کبھی کوئی پرائیم نیسٹر جو ان سے وہ کبھی پریزیڈنٹ گلے ملتا ہے ریسپیکٹ دیتا ہے تریف کرتا ہے کیا وجہ ہے سر وجہ یہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بیسیکلی جو ان کے پرائیم منیسٹرز ہیں ان کی بھی انڈیا کے ان کی جو کرپشن ہے نا وہ بہت زیادہ پہلے سے کم ہے کم ہے پوری دنیا کے ساتھ وہ ٹریڈ کر رہے ہیں دنیا چاہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ ٹریڈ کریں روز سے وہ پیٹرل لے رہے ہیں جو کہ 99 روپیز آج وہاں پہ اور ہمارے ملکہ حال دیکھ لیں موشیت تباہ 225 کا پیٹرل مل رہا لیٹر پر لیٹر اور ایک بچہ لاتھی لے کر اس نے حملہ کیا جوے چوری صاحب پہ اس کے عمر تیرہ سال اس تیرہ سال کے بچے کی ایج تھی سکول جانے کی موٹر میں دنڈے اٹھا کے گھومنے کی اس کے ایج نہیں تھی خاصب آپ نے جو یہ کیا ہے جو پاکستان کے ساتھ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ پاکستان کا بنے گا کیا اور اس کو میں تھوڑا سا آپ خاص کر اگر بات کی جائے میں ہمیشہ مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ آپ کا کمپیرزن فرس ورڈ کے ساتھ نہیں ہے لیکن جن لوگوں نے آپ کو 1947 میں آپ سے الانگ ہوئے ہیں آج ایپل کی فیٹری چائنہ سے چھوڑ کے انڈیا چلی گئی آئی فون اب انڈیا میں بنے گی آپ کے تیرہ تیرہ سال کے بچے ڈنڈے اور آگ لے کر سارا کچھ پھر رہے ہیں موٹر میں پہ جو کوریا نے بنائی تھی آپ نے نہیں بنائی تھی آپ تو دو انٹری لگانے کی سیدھے سلائیت رکھتے تو خاص اب آپ نے یہ جو ساری تیاری کی ہے آج اگر آپ کو چامیاں پکڑا دی جائیں آپ تو کہنا شروع کر دی ہے کہ میں مجھے اب لوگ بہسیتے نیا اگلا وزیدیہ سے مجھ سے دوسرے ممالک رابطہ کر رہے ہیں لیکن اگر ایک مثال کے لیے سوچا جائے جی اب پہنچ جاتے ہیں پھر پرائیم میسٹر ہاؤس میں آپ کے اکارڈنٹو ساڑھے تین سال کے ریکنڈ سے اب آگے پاکستان کس طرح چلائیں گے چلائیں گے آپ آپ اسمان بزدار کو آپس لے آئیں گے آپ اس کے بعد آج جو سب سے بڑا جو ایک ایک کشاب خاص اب اس کا جواب دینے سے بھی کاثر ہے قاتل آنا حملے کا بھی خاص اب اپنی بلانٹ یہ بلانٹ رپورٹ بھی دینے سے کاثر ہے ایکس رے بھی صحیح طریقے سے نہیں دیئے گا پھر جو گولیاں گولیوں کے نشان ہیں رانہ سناولہ صاحب نے پھر پریس کانفرنس میں کل کہا ہے کہ اگر آج بھی چار گولیاں ان کے ٹانگوں میں پروف ہو جائیں تو اسے حضرت چھوڑ دیں گے لیکن آپ ان کا جواب نہیں دیتے آپ سے سوال ڈنڈم کی سیم سیشن جو بائیڈن انٹرین کر رہے ہیں ایکسپ فور دا شید جیسا کہ جوائنڈ لنچ ہے جوائنڈ ڈینر ہے وہ سب جو کل ہی سارے کے سارے کل ہونے والے ہیں سو وہاں پہ تو وہ ہوں گے but he is focusing on health اور جو food اور fertilizer کی جو shortage supplies ہے health اور ان چیزوں پر وہ توجہ کر رہے ہیں سو انڈیا کا جو agenda ہے جو set ہونے والا ہے G20 کے لئے it is also focused on the issues that he will be addressing in this meeting تو مجھے لگتا ہے کہ انڈیا is going to go انڈیا جو G20 کا agenda set کرے گا it is going to be very non-controversial سمجھ رہے ہیں it is a very useful club چھوٹا گروپ ہونے کے وجہ سے decision making policy making آسان ہو جاتی ہے اور because they have so much cloud کہ دوسری کنٹریز کو کوئی چوائس نہیں اگر یہ 20 ملک مل کر کوئی rules بنا لیتے ہیں تو پھر گیمبیا یا ٹانزینیا یا سری لنکا تو یہ نہیں کہی گا کہ بھئی we will not follow these rules ہم نہیں تھے وہاں پر they can't say that so انڈیا is saying کہ یہ ملک جو وہاں پر نہیں ہے ہم ان کو we will give them voice سمجھے so for example میرے خیال سے G20 میں 15 مسلم دنیا کے ملک آتے ہیں 55-57 انڈینیزیا ترکی ساوڈی ریبیا i don't know iran ہے یا نہیں depends on which gdp i don't think iran is coming for this G20 تو باکی کے ملک کیا کہیں گے تو india is going to speak for all of these countries in the global south which is very important لیکن india is consciously taking a step china نہیں کہ ہم global south کے liے بات کریں halang ki china belt and road mostly in the global south that looks very important india is going to raise the concerns of the global south so shortages of food shortages of fertilizer health care یہ بیدار condition یہ سارے global south کے issues لیکن مجھے تاجب یہ ہو رہا ہے کہ ابھی تک جتنے بھی discussions ہوئے ہیں amerika اور china کو لیکے they are mostly security related تو دوستو ختم آپ نے دیکھا کس طریقے سے یہاں پر explain کیا جا رہا ہے کہ جو ریسی سنک ہیں وہ انڈیا کے لئے کیا کیا کر رہے سب سے پاکستانیوں نے ایک claim کیا تھا کہ گجرہ والا سہر سے بلونگ کرتے ہیں ریسی سنک کے فور فادر تو ہنڈیا نہیں وہ پاکستانی ہے مطلب آپ سمجھ سکتے گجرہ والا سہر سے وہ 1947 سے پہلے مائیگریٹ کیے کہاں پہ افریکان country افریکہ سے وہ مطلب ان کی جو فور فادر فیملی پوری گئی UK تو گجرہ والا بن چکا تھا پاکستان بہا چکا تھا وجود 1947 1947 سے پہلے مطلب اتنے بے گوف لوگ ہیں ان کو کیا بولو میں کیا بولو کچھ نہیں بول سکتا ایسے تو یہ رنویر کپور کو بھی بھولنے کی وہ پاکستانی ہے رنویر کپور جو اپنا ایکٹر ہے اس کی family belong long کرتی جو فور فادر ہے پر وہ پاکستانی نہیں آج وہ پاکستان کا حصہ ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے وہ ہے بھارتی ہے کیونکہ وہ پلیس اس ٹائم پہ تھی بھارتی پاکستان میں بھی بندے مطلب یار یہ لوگ تو اپنے آپ کو بیسیکل اروی ٹرکی اور کیا کیا کرتے اس اینڈیان مطلب اوریجن کا نام آنے انڈیان مول بھارتی ڈین اے سن نہ ہو کر یہ ساری دنیا کو اپنے آپ کو کلیم کرتے اور جب یہ بات آتی تو یہ پاکستان ہی کس طریقے سے ڈیبلپ پر فوکس کیا جائے تو بس اسی بات پر بات ہو نہیں تھی اور کچھ نہیں ہے ایسا تو ہے نیکی ریسی سن آنے سے بھارت کو بہت